چندرمہ کی بات ہو اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا تو کرپیہ چینل کو سبکرائب عوض کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک عوض کر لیں آئیے ہاتھ میں تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھ پہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے ایک ایک گھٹا کرم کے بارے میں بتاتی ہیں اور اسی پرکار سے ہماری یہ مستق ریکھا مستق ریکھا ہمارا من ہمارا بیچار اس کے بارے میں بتاتی ہیں اسی پرکار سے ہڑتے ریکھا ہمارا پیار اور ہمارے پریم سمبند اس کے بارے میں بتاتی ہیں سب سے پہلے جب چندرمہ کی بات کرتے ہیں صوبہ اور اصوبہ پھل کیسے دیتا ہے چندرمہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کا من کتنے جلدی سے پریسان ہو جاتا ہے کئی بار کتنا خوص ہو جاتا ہے تو ساری جو من کی چھائیں بیقت کرتا ہے وہ ہمارے یہ چندرمہ ہے اگر یہ چندرمہ کا پربت دب جاتا ہے آپ کے سوچنے کی جو سکتی ہے وہ کمجور ہو جاتی ہے اور آپ بہت جلدی من پریسان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی چیز کو گہرائی میں جانا ہے تو یہ اچھے چندرمہ کا ہونا اچھے ڈھنگ کو بتاتا ہے اچھی کونٹی کو بتاتا ہے من کب خوص ہو جائے یہ چندرمہ کا پربت ہے من پریسان ہو جائے تو یہ چندرمہ کا پربت ہے ماتا کے ساتھ سمبند میں خرابی ڈالتا ہے من کی چھو کو خرابی ڈالتا ہے من سے ڈرنے لگتا ہے انسان اپنے ہر اس چھیتر میں من کی ستھی کو کمجور کر لیتا ہے اب اسی کو پر صوبھ پھل اور اسو پھل دونے دیکھتے ہیں اب یہ چندرمہ کا پربت دبا ہو تو من کی کمجوری اگر اسی کو پر ایک کروس بن جائے یہ کروس ایسے لوگوں کو لائف سے ڈال لگنے لگتا ہے آج میں کہاں پہ ہوں کہیں میں نیچے گر جاؤں گا مطلب اس کو اپنے جیون سے ہی ڈال لگنے لگ جاتا ہے اور اسی کے اوپر اگر یہ ایک صوبھ پھل اور اسوبھ پھل اور بن جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیپ تل جس کو ہم بولتے ہیں یہ چندرمہ کے چھتر پہ ہونے چاہیے اگر یہ چندرمہ کے چھت پہ تل ہوتا ہے تو ماتا کے ساتھ سممندھوں میں بیکار پیدا کرتا ہے من کی استطیق کو کمجور کرتا ہے ایسے لوگوں کو پانی سے ڈال اور گہری چیزوں کو دیکھ کے ڈال لگنے لگتا ہے اور یہاں پہ ایک اور چن ہے جو کہ آپ کو سرکار کے چھتر میں اپلپدھی پرابت کرواتا ہے اسٹار ہے اسٹار کئی بار یہ بھی پایا گیا ہے کہ اگر چندرمہ کے چھتر میں اسٹار ہوتا ہے تو پیٹ کی خرابی بھی دیتا ہے لیکن سرکار کے ساتھ بھی ایسے لوگوں کو سممانت کیا جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ سممان ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور دیکھتے ہیں یہاں پر برگاکار یہ برگاکار ہے برگاکار اگر آپ کے چندرمہ کے چھتر پر ملتا ہے تو ایسے لوگ سچائی پسند انسان ہوتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے اور ان کو جھوٹ سے تکلیفیں ہونے ضرور ہوتی ہے کہتے ہیں سچے لوگ ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں اور اسی کو پر اگر ایک ترکون بن جائے اگر یہاں پہ ترکون ملتا ہے یا بنتا ہے ایسے لوگوں کو بیدیش کی آترا عوض ملتی ہے ایسے لوگوں کو جیون میں دھن کی پرابتی عوض ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے جیون میں اچھا دھن بھی کماتے ہیں اور بیدیش میں عوض بھی جاتے ہیں ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ایک جیون ریکھا سے ایک ریکھا چندرمہ کے چھتر پہ آ جائے ایسے لوگ آج بھی سمیک ایسا ہے لیکن ایک دن بیدیش کی آترا عوض کرتے ہیں اس کی کلکولیشن ہماری جیون ریکھا ریکھا کے اوپر سے ہی عقیت ہوتی ہے اور اسی طرح سے اگر چندرمہ کے چھتر سے بھاگ ریکھا چلے بھاگ ریکھا چلے ایسے لوگوں کو جنمستان سے دور ترقی اور بکاس دونے ہوتا ہے جب تک اپنے گھر کے آس پاس رہیں گے ایسے لوگوں کا بکاس نہیں ہوتا اور دوسرا شادی کے بعد ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں اس طرح جن لوگوں سے ان کو کافی سپورٹ ملتا ہے پتنی کا سپورٹ ملتا ہے اگر ہارٹ لائن میں ایسی ریکھا ملتی ہے اگر پتنی کی سلا سے چلتے ہیں تو جیون میں عطل سمپدہ کے مالی پندے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر یہ چندرمہ کا پربت آپ کا کمجور ہے تو اپنی اسی طرح سے چندرمہ کی اپائے کیجئے چندرمہ کا اپائے بھگوان شیو کو جل ارپد کیجئے اور بھگوان شیو کے منتروں کا جاپ کیجئے چندی کا اگر آپ کا من جادہ کمجور ہو رہا ہے تو چندی کا کڑا بینہ جوڑ کا اپنے باجوں میں دھرڑ کیجئے آپ کے من کی سیتھی کو مجبوط کرے گا چندی کے گلاس میں پانی پیجئے اور اوم نمس شیوائے کا جاپ کرنا آپ کے من کے سانتی کو مجبوط کرے گا تو دوستو یہ رہی ہے آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھائیں بات